حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ نے کا فرمان ہے کہ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکشار فرمایا کہ جس مومن نے جس مولد سلمان نے بھی میرے اوپر ایک بار درود پڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس بار رحمت نازل فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرنی ہیں دس اکثر اولیاء اکرام کا معمول یہ ہے کہ وہ صبح بعد از نماز فجر استغفار کرتے ہیں اور رات سونے سے پہلے کسر سے درود پاک پڑتے ہیں اور بہت سارے اولیاء اکرام ایسے بھی گزرے ہیں جن کا ارزانہ کا عمل یہ تھا کہ وہ ارزانہ سوہ لاکھ مرتبہ درود پاک پڑتے تھے ایسے بھی علماء اولیاء اکرام گزرے ہیں اور کم از کم اور کچھ نہیں جو تین سو مرتبہ ارزانہ درود پاک لازمی پڑھیں کیونکہ جو ارزانہ تین سو بعد درود پاک پڑتا ہے تو وہ کسرت سے جو درود پڑھنے والے ہیں ان میں ان کا نام شامل ہو جاتا ہے اور آپ کو رات کو نید نہیں آتی کتنے اولیاء ایک مسلم ایک حضرت صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ زملے ایک مرتبہ اس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کی جو دس رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ دس رحمتیں نہیں ہیں یہ ایٹی ایم کی گولیاں ہیں جو آپ نیم کی گولیاں کھاتے ہیں یہ وہ ہیں کبھی تجربہ کریں اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر آپ درود پاک کی تسبیح کریں آپ کو نید نہ آ رہی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت سارے آج کل تو بہت سارے مسائلیں کتنی دنیا ہے نید کی گولیاں کھا رہی ہے ذہنی پریشانیوں کا شکار ہے نید آتی نہیں ہے ان سب سے گزارش ہے کہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھنا شروع کریں امید کرتا ہوں کہ ایک سو سے لے کر تین سو بار ابھی مکمل نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کو نیدانی شروع ہو جائے گی آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر دس رحمتیں نازل فرمانی ہے یہ زملے کہ اگر آپ نے تین سو بار پڑا آپ نے ایک ہزار پڑا آپ نے گیارہ سو بار پڑا تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس درجے کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد دعا کریں اپنے لیے کریں بیوی بچوں کے لیے کریں اپنے والدین کے لیے کریں آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کریں اللہ کے بندوں درود پاک میں کتنی تأثیر ہے یہ وہ ان بماریوں کا بھی علاج ہے جن کا علاج ڈاپٹروں حکیموں کے پاس طبیبوں کے پاس نہیں ہے اس کو پڑھنا تو شروع کریں انشاءاللہ جس دن آپ کو عادت پڑھ جائے گی پھر آپ دنیا کی ہر بیماری کا علاق انشاءاللہ آپ درود پاک کو پڑھ کر ہی آپ کریں گے آپ کو کسی اور دعا کے پر ضرورت نہیں رہے گی آپ کو پڑھ کریں گے